نمسکار کسان بھائیوں سی جی کسان ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا اپنا کسان دوستو ہوکیس پردھان کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ کے بارے میں جانکاری دیں گے نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ کی کروپ اسپریے سے لے کر کے اس کی پیکنگ این پرائز تک پورا جانکاری بتانے والے ہیں اور انتہ میں بتائیں گے کہ دھان اور بہنگن کے پسل پر نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ کو کب اور کون کون سے کھیٹوں کو نینتران کرنے کے لیے لگنے سے پہلے ہی روکنے کے لیے اس کا اسپری آپ کو کرنا چاہیے تو پورا جانکاری بتانے والے ہیں اس لئے نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ کے اے ٹو جے جانکاری کے لیے ویڈیو کو انتہ تک جرور دیکھیں بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے یدے ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کر کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے کیونکہ ہم کھیت کسانی سے سمبندیت کوالیٹی ویڈیو کے ساتھ بشواس بھی دیتے ہیں تو کسان بھائیوں چلیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیوں نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ یو پی ایل کمپنی کا آتا ہے جو کی ایک بلوٹ اسپیکٹر میں انسیکٹی سائٹ ہے اور جو کی کونٹیکٹ طریقے سے کام کرتا ہے اس کی کیمیکل اور فارمولیشن کی بات کریں تو نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ میں دو کیمیکل کا کمبینیشن ہے تو سب سے پہلا ہے جس میں نووالوران 5.25% اسی کے ساتھ انڈوکسا کاربہ 4.5% جو کی ایسی فارمولیشن میں آتے ہیں ایسی کا مطلب سسپینشن کونسیٹیٹ ہوتا ہے اور یہاں جو نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ ہے یہ سفید رنگ کے گاڑھے لیکویڈ فارموں میں آتا ہے اب جان لیتے ہیں نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ کی موٹ آب ایکشن یعنی کی کام کرنے کا طریقہ کیا ہے نووہ کاربہ انسیکٹی سائٹ میں دو کیمیکل کا کمبینیشن ہے اس لئے اس میں ڈوال موٹ آب ایکشن ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے نووہ لوران کے بارے میں نووہ لوران ایک بروٹی سپیکٹر میں انسیکٹی سائٹ ہے جو کی کونٹیک تریقے سے کام کرتا ہے نووہ لوران ایک آئی جی آر ہے آئی جی آر یعنی کی انسیکٹ گروت ریگولیٹر ہوتا ہے جو کیٹوں کی عوستہ کو کنٹرول کرتا ہے کیٹوں کو برہنے یا دوانے کا کام کرتا ہے نووہ لوران کو جب ہم اسے اسپری کرتے ہیں یا کیٹوں کے اندر جا کر کیٹوں میں کائٹین بننے کی پرکریہ کو بند کر دیتا ہے جس کے بعد کیٹوں کے اندر کائٹین نہیں بننے کے کاران ان کی لائف سیکل پر بریک ڈاؤن لگ جاتا ہے اور ان کی مریدیو ہو جاتی ہے نووہ لوران میں فائٹو ٹونک ایفیکٹی بھی ہے جسے کی جب ہم اسے اسپری کرتے ہیں یا فسلوں کو ہرا بھرا کر کے اس میں گروت لاتا ہے انہیں سسکتر بناتا ہے تو آپ جان لیتے ہیں دوسرے نمبر کیمیکل یعنی کی انڈوکسا کارب کے بارے میں انڈوکسا کارب کاربومیٹس گروپ کا ایک نون سسٹمیک انسیکٹی سائیڈ ہے یعنی کی یہاں ایک کونٹیکٹ انسیکٹی سائیڈ ہے انڈوکسا کارب ایک آکسیڈیا ایجن کیتنا سکھ ہے جو کیٹوں کی نیورول سوڈیم چینلوں کو احرد کر کے کیٹوں کو مارتا ہے تو کسان بھائیوں یہاں تھا نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کی موڈ آبیکشن یعنی کی کام کرنے کا طریقہ اب جان لیتے ہیں نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کون کون سے کیٹوں کو نینترہ کرتا ہے تو نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ موکیا روپ سے اسٹم بورر خروڈ بورر سوڈ بورر لیپ ہولڈر کوڈ بورر گول ورم گڈ ورم پھال آرمی ورم اس پہ ڈوکٹران ہیلیکورپویا جیسے کیٹوں کو یا موکیا روپ سے نینترہ کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جو نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ ہے یہ لگ بگ سبھی پرکار کے ایلیوں کو بہت اچھی طریقے سے نینترہ کر لیتا ہے اب بات کر لیتے ہیں نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کو یو پیل کمپنی کون کون سے پسلوں کے لئے اسے ریکومنڈیٹ کرتی ہے تو نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کو موکیا روپ سے دھان گے ہوں کپاس مکہ گنا سویا بین بھنڈی لوکی گو بھی بینگن جیسے پسلوں کے لئے اسے ریکومنڈیٹ کرتی ہے یعنی جن پسلوں پر ایلیوں کا سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے اس پر آپ اسے بے جی جگ اسپریے کر سکتے ہیں اس کا ریزرڈ آپ لوگوں کو بہت اچھا دیکھنے کو ملتا ہے نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کا سب سے زیادہ اسپریے دھان اور بینگن سویا بین کپاس جیسے پسلوں کے لئے ہوتا ہے کیونکہ ان پسلوں میں جو ایلیوں کا اٹیک ہے یہ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیوں اب بات کر لیتے ہیں نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کی ریکومنڈیٹ ڈوچ کیا ہے تو نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کو بیسٹ ہے ریزرڈ کے لئے پرتی اکڑ چار سو ایمل ایک سو اسی سے دو سو لیٹر پانی میں ملا کر کے سپریے کرنا چاہیے اور پرتی پمپ 40 ایمل 15 لیٹر پانی میں ملا کر کے سپریے کرنا چاہیے جو بیٹری والا پمپ آتا ہے جو 20 لیٹر والا پمپ آتا ہے 20 لیٹر والے پمپ کے لئے آپ کو 50 ایمل نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کو لینا چاہیے نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کی رین فاشنیس ایک گھنٹے کا ہوتا ہے جب ہم نوکسا کارب انسیکٹی سائیڈ کو اسپری کرتے ہیں اسے فصلوں اور کیٹوں کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک گھنٹے کا سمیل لگتا ہے ایک گھنٹے کے بعد چاہے پھر جتنے بھی باریس ہوتی ہے نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ بلکل بھی نہیں دھولتا ہے اور اس کا ریجلڈ آپ کو ہنڈیڈ پسند دکھنے کو ملتا ہے نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ کی ریسیڈیل ایکٹیوٹی سات دن کی ہوتی ہے جب ہم نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ کو اسپری کرتے ہیں یا ہمارے فصلوں پر سات دنوں تک کیٹوں کو کنٹرول کر کے انہیں نیتران کر کے رکھتا ہے نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ کا ریجلڈ ہمیں اسپری کرنے کے بعد چوبیس سے اکتالیس گھنٹے کے بعد دکھنے کو مل جاتا ہے تو کسان بھائیوں اب انت میں بات کر لیتے ہیں کم بینیشن این اسٹیج کی بات تو نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ کو فصل کی کسی بھی اسٹیج پر بیجی جگسکرے کر سکتے ہیں وہی اس کی کم بینیشن کی بات کریں تو اسے آپ دوسرے انسیکٹی سائیڈ اور بھنگی سائیڈ کے ساتھ بھی کم بینیشن کر سکتے ہیں دھیان رکھیں کہ جو انٹی کے آتے ہیں جو گھولنسل خاد آتے ہیں جو پلانٹ گروڑ ریگولیٹر آتے ہیں پلانٹ گروڑ پروموٹر آتے ہیں جو ٹونک آتے ہیں اس نے اس کے ساتھ آپ کو جو نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ ہے اس کو بلکل بھی کم بنیشن نہیں کرنا چاہیے اسے آپ انسیکٹی سائیڈ اور بہنگی سائیڈ کے ساتھ ہی کے وال کم بنیشن کر سکتے ہیں لیکن نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ کی ایک كمporter جاری ہے نوہ کاربا انسیکٹی سائیڈ میں دو کی تقل کی کم بنیشن ہے لیکن دونوں کیمیچر کونٹیک تقریقے سے کام کرتی ہے یادی اس میں ایک کیمیکل سسٹمک طریقے سے کام کرتا ہے تو جو نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ ہے یا اور بھی تھوڑا پاور فول ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر دونوں کیمیکل کونٹیک طریقے سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو ریسیڈیل ایکٹیوٹی ہے یا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے تو کسان بھائیوں اب انتہ میں بات کر لیتے ہیں پیکنگ وقت قیمت کی تو نووہ کاربا انسیکٹی سائیڈ آپ کو سو ایمیل دو سو پچاس ایمیل پانسو ایمیل اور ایک لیٹر کے پیکنگ میں مل جائے گا وہی اس کی قیمت کی بات کریں تو پانسو ایمیل کا جو پیکنگ ہے یا پندرہ سو پچاس روپے کے لگ بھگ میں مل جاتا ہے اور اس کی جو پرتی ایکٹ کھرچ ہے یہاں بھی لگ بھگ پندرہ سو روپے کے لگ بھگ میں ہو جاتا ہے اس کی قیمت پر الگ الگ راجیوں میں پانس سے دس پرسندہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے یا آپ کے طرف کتنے پرائیس پر ابلیبل ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو کسان بھاگیوں میں امیت کرتا ہوں آج کی یہ جانکاری یو پیل کمپنی کی نووہ کار و انسیکٹی سائٹ کی اے ٹو جے جانکاری آپ لوگوں کو جرور پسند آئے ہوگی جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہے تو سسکرائب جرور کر لیجئے کیونکہ ہم کھیت کسانی سے سمبندید اسی طرح کے مہتپنو جانکاری لاتے رہتے ہیں تو آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے نئی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہین جائے جوان جائے کسان